موسیقی موسیقی ہائی ایبیرون آج کا بلوگ کرتے ہیں سٹارٹ اور پھلحال جو میں نے جو دودھے ہی رکھ دی ہے بوائل ہونے کے لئے اور آج تھوڑی سی میری دویت خراب ہے ڈرائی کافی ہو رہی ہے پتہ نہیں کیوں خیر یہ جب اس کو بوائل آجائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ جائیں گے اوپر اور تیرس پہ جا کے دیں گے سارے پودوں کو پانی کیونکہ کل اور میں نے اپنی روٹین تھوڑی سی چینج کر لی ہے کیونکہ اس ٹائم پر اب بہت گرمی ہوتی ہے چاہے آپ چھے بجے بھی اوپر چلے جاؤں یا تو تحجد کے ٹائم پر جاؤ تو وہ بیٹر ہے اس ٹائم پر اگر میری آنکھ کھل جائے تو تب جانا چاہیے اور جاؤں گی بھی انشاءاللہ لیکن اگر اس ٹائم پر نہیں تو پھر رات کے ٹائم جو ہے نا وہ ہی جا سکتا ہے بندہ کیونکہ یا شام کے ٹائم پر سات آٹھ بجے یا پانچ چھ بجے تک پانچ بجے بھی ویسی بہت زیادہ دوب ہوتی ہے تو چھ بجے ہی جائیں تو بہتر ہے اس ٹائم پر جا کے ایکسرسائز کر لو تو بیسٹ رہتا ہے ادھر وائز صبح کا تو کوئی حساب کتاب نہیں ہے بہت زیادہ گرمی ہوئی ہے خیر اس کو بوائل آجائیں پھر اس کے بعد جو ہے وہ میں نے اوپر کا ایک چکر لگانے وہ آپ لوگوں کو لے کے جاؤں گی گرمیوں میں ایک منٹ کا بھی سکون نہیں ہوتا یہاں پر آئیوں تو یہ یہاں پر کوک روز پہلے سویا پڑا تھا جیسے ہی میں نے ایڈر کیا تو جناب ڈسٹر ہو گئے اور یہ اب مجھے ڈسٹر کریا یہ دیکھ سکتے آپ لوگ کہ بندہ کہیں پر بھی سکون نہیں لے سکتا اب اس کو ٹیشو سے پکڑیں گے اور باہر کھڑکی سے پھینک آئیں گے مار بھی نہیں سکتا اس کو کیوں تم بھی اب سیلیبلیٹی ہو بھائی چاہے مجھے کم لوگ دیکھتے ہیں لیکن تمہیں اب لوگ دیکھیں گے موچھیں دیکھیں یار اتنی بڑی بڑی موچھیں اس کی توبہ اوپ نظر آرہی ہوگی کیسے ہی لے رہی ہیں بھائشن کچھ زیادہ نہیں ہوگیا مطلب کچھ بھی یہ فی الحال میں ابھی اوملیٹ بنا رہی تھی آپ لوگوں کو میں نے دکھانا تھا یہ سب سے ہیلویسٹ آپشن ہوتا ہے کہ آپ صبح بریک فاسٹ میں کوئی بھی اوملیٹ لے لیں اور اوملیٹ کے اندر بہت سارے ویڈیز جو ہے وہ ایڈ کریں اور پھر بنائیں اور کھائیں اور میں مجھ سے گرمیوں میں پراتھے کے ساتھ نہیں کھا جاتا گرمیاں اتنی ہیں جس کی حد نہیں ہے گرمیاں گرمی اتنی ہے جس کی حد نہیں ہے تو یہ پراتھا تو بلکل نہیں کھا جاتا اور میں اس کے ساتھ بریڈ لوں گی باقی پھائی نے پراتھا ہی کھانا ہے لیکن میں بریڈ لوں گی اس کے ساتھ یہ اب میں بریک فاسٹ کرنے لگی ہوں اور اس میں ایک ملشک بنایا ہے اوملیٹ اور بریڈ بس یہ ابھی کھاتی ہوں پھر اس کے بعد نیکسٹ کاموں کی طرف بڑھتے ہیں شیرو باہر آگئے اور اب شیرو جو ہے یہ اس کے لئے ٹوئی لے کر آئے تھے اس کے ساتھ کھیل رہا ہے کھیل ہوگے یا پھر ایسے ہی سنف کرتے رہو گے بس کھیل دیں چلو چلو لیو چلو اس کے ساتھ کھیلیں یہ دیکھو میں چلا کے دیتی ہوں کھیلو اس کے ساتھ پکڑو اتنا سوست ہے یہ بندہ کچھ تو کر لیو کچھ تو کر چلو پھر سے کرتے ہیں دیکھو دیکھو ایسے کرتے ہیں یہ کارائی بھوم اس کو جتنے بھی ابھی تک ہم لو نے ٹوئیز لا کے دیئے اسے ٹیڈی میں اس کے زیادہ پیش کرتے ہیں ہاں یہ ٹیڈی اس کے ساتھ زیادہ شاک سے کھلتے ہیں سوفٹ وائز کے ساتھ کھیلتا نہیں کہنا چاہیے ان کا مرد کر دیتا ہے ان کا صحیح ڈائسیکشن شروع کرتا ہے ڈاکٹر بن جاتا ہے اس ٹائم پہ تو ہے نا لیو اس کو اس کے ساتھ مزا نہیں آئے رہا نیا لائے دیں گے کوئی لائے دیں گے لائے کیوں نہیں لائے یہ ابھی فیلحال نوکنگ اس کی سٹارٹ ہو گئی ہے کہ ناک کر رہا ہے کہ مجھے باہر بھیج دو ابھی ایسی میں بیٹھ لیا ہے تو بس فریش ہو گیا ہے نا اور یہ لائٹیں کیا نکال رہے ہو اپنے آنکھوں سے آنکھوں سے گولی مار رہے ہو اکھیوں سے گولی مار رہا ہے دیکھو تتا ناکنگ بس اس کی چیک کریں کتنا تیز ہے اور اسی طریقے سے جب اسے صبح بھی آنا ہوتا ہے تب بھی یہ ناک کر رہا ہوتا ہے کہ بس اندر آنے دو اب ادھر ہی بیٹھ ہوگے ہر وقت آپ کی نہیں سنی جائے گی کر رہے گا پھر سے نو بگ نو نو ابھی ٹائم ہوا جاتا ہے ہمارا سیکرٹ ڈرار کھولنے کا اور اس میں سے ہم اٹھائیں گے کر کرے کی نم کو اور واپس کمرے میں چلیں گے ابھی صرف ناشتہ کیا تھا اور اس کے بعد کچن کی یہ حالت ہے یہ کچھ حالت چل رہی ہے کچن کی اور یہ ساری حالت اب میں کچھ دیر میں ساری درست کر کے پھر دکھاتی ہوں بس فٹا فٹ آپ لوگوں سے باتیں کرتی ہوں ساتھ ساتھ اور جلدی سے بلکہ میں میوزک آن کرتی ہوں باتیں کرتی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ برطن واش کر کے ہر چیز اس کی جگہ پہ جائے گی ابھی فی الحال میں پڑھنے لگی ہوں کیونکہ برطن میں نے واش کر لیا تھے اور اس کے بعد نماز پڑھی ہے اور اب وہ پڑھائی کروں گی تھوڑی سی پڑھنے کے بعد یہ میرے ڈرار ہیں جہاں پہ بکس پڑھی ہوتی ہیں ساری تو یہ میں نے بہت مسکریئیٹ کیا اور ادھر تو یہ سارا میں ساف کروں گی اور پھر آپ لوگوں کو ساتھ رکھوں گی جب میں ساف کر رہی ہوں گی فی الحال جو ہے وہ پڑھنے کا ٹائم شروع کرتی ہوں برطن میں نے واش کر لیا تھے اور ابھی فی الحال کھانے میں بینگن اور آلو بنے ہوئے آج اور یہ آج پتلے پتلے آلو کٹے تھے اس کے علاوہ اس کو صحیح سے کور کر لیں میں ابھی چائے بنا رہی تھی اور چینی جو ہے وہ چینی والے ڈبے میں ختم ہوئی ہوئی تھی تو اس میں میں بڑھے والے ڈبے سے نکال کے اس میں ٹرانسفر کروں گی اس کے لئے چھوٹے سپنوں پڑھاؤں تھے اس سے کر دیں بھڑیا ہے اپنے چھوٹے لے چھوٹے 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 دیں چھوٹے چھوٹے اس ویڈ غیر ویڈ پانی ملوک لیکن کچھ لوگوں کو یہ ویٹو ویلن بہت اچھا لگتا ہے مجھے خیر یہی اچھا لگتا ہے تو ابھی خیر میں ان کو فریج میں رکھتے ہوں پھر اس کے بعد دوبارہ کچھ شوٹ کروئے ٹائم ہو گیا ہے کچھ چھ بجے کا بھی اور یہ لیو کی کار پڑی ہوئی ہے جس سے اس نے ایک بار بھی نہیں کھیلا بیچاری سے ہمیں ہمیں دے رہے ہیں لیو پلیز اس سے کھیل لو تھوڑا سا بی بی آجو پھر کھانا ہی دوں آجو کم اس کا کھانا مکالیں گے اوپر رکھیں گے اور میں باور لے کے آتی ہوں تاکہ میں اس کو ڈالوں اوکے لیو پاس آکے پیار کرے گا پیاری آجائے گی اس کو رک جا رک جا یہ اس کا کھانا میں نے ڈال دیا اب اس کو دوبارہ سے اسی کی جگہ پہ رکھیں گے چھلوar چھلو ایسٹس کو چھلو 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 چائے رڈی ہے اور چائے جو ہے میں اتنی پیتی ہوں تھوڑی سی لیکن چائے پینے کی اصل وجہ میں آپ کو دکھاتی ہوں کیا ہوتی ہے یہ جس جس نے چائے صرف اس بہانے سے پینی ہوتی ہے نا وہ سارے مجھ سے بڑے اچھے سے ریزونیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ چائے تو بس بہانہ ہوتی ہے اصل میں بسکٹ نمکو یہ ساری چیزیں کھانی ہوتی ہیں خیر اچھا لیس کے ساتھ بھی جو ہے وہ چائے پینے کا بہت مزید ہے یہ ساری چیزیں سناکس میں اور ایک بلکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے بند کباب بنانا آتے ہیں اور چائے کے ساتھ بہت اچھے لگتے ہیں اگر آپ کے پاس بند ہے تو وہ زیادہ اچھے بنتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس بند ہے صرف تو اس سے بہت اچھے بن جاتا ہے وہ چائے کے ساتھ بہت مزید کے لگتے ہیں بہت بہت میں اتنی بار ریپیٹ کر لیا بتانی کیوں لیکن خیر وہ میں آپ کے ساتھ کبھی ریسپی اس کی بھی انشاءاللہ شیئر کروں گی اور وہ آپ لوگوں نے پھر ضرور ترائی کرنی ہے چائے کے ساتھ پہلے نخرے کر رہا تھا لیکن اب پینے لگ گیا شاہباز گوڈ بوئی چلو چلو فنش کرو لیو اپنی فنش کرو میڈیسن گوڈ بوئی نخرے کر رہا ہے اب اس کو اس طرح پیلانی پڑھنی ہے گوڈ بوئی چلو جی ہو گیا اب بھاگ جاؤ یہاں پر میں ڈرار سیٹ کرنے لگ گئی تھی جو میرا سٹڈی ڈرار ہے اس کے اندر ساری سریبس کی بوکس میں نے رکھی ہوتی ہے تاکہ وہ ایزیلی جو ایکسیس میں رہیں تاکہ میں اپنا ہاتھ بڑھا ہوں اور بس بوک نکالوں اور سٹڈی سٹارٹ کرنا شروع کر دوں ادھر ادھر بھاگنا نہ پڑے کیونکہ جب موڈ بنتا ہے پڑھائی کا تو بس بن جاتا ہے پھر بس سامنے بک چاہیے ہوتی ہے پھر بیٹھ کر جلدی جلدی سٹڈی سٹارٹ کر دوں اچھا اس کے علاوہ جو سٹڈی کے حوالے سمجھے بات کرنی تھی وہ تھی شفقت محمود صاحب کے بارے میں کہ مجھے سمجھ نہیں آرہی ایک تو وہ منسٹری سنبھال نہیں پا رہے نو ڈاوٹ وہ بہت ایڈوکیٹڈ انسان ہے ان کا ایکسپیرنس بھی بہت زیادہ ہے لیکن انہوں نے ایڈوکیشن منسٹری کے ساتھ جو کیا ہے نام مجھے لگتا ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہے خیر پی ٹی آئی حکومت نے اوورال بھی بہت برا پرفارم کیا ہے ساری امیدوں پر پانی پھیر ہے لیکن ایڈوکیشن منسٹری میں تو بہت زیادہ خرابی ہیں اور سپیشلی اگر دیکھا چاہے تو سٹوڈنٹس کا خیال رکھنا چاہیے کہ کوویٹ کے ٹائم پر ان کے ساتھ جو گزر رہی ہے جیسے کہ جو سٹوڈنٹس ہیں اگر وہ آن لائن سٹڈی کر رہے ہیں تو ان کے ایکزیمز بھی آن لائن ہونے چاہیے کیونکہ پہلے یہ رول ہوتا تھا بچوں کے لیے کہ اگر ان کی سیونٹی پرسنٹ جو ہے وہ آٹینڈنٹس نہیں ہے تو ان کو خود بیٹنے بھی نہیں دیا جاتا تھا ایکزیم میں تو اب سارے رولز چینج کیونکہ گورنمنٹ پرابلم میں سٹوڈنٹس کا مسئلہ نہیں ہے اب اگر کسی سٹوڈنٹس کا مسئلہ ہو تو تب جو ہے نہ سکول سن رہا ہوتا ہے نہ یونیورسٹی سن رہی ہوتی ہے تو آئی تنک یہ تھوڑی سی زیادتی ہے بلکہ تھوڑی ہی زیادہ زیادتی ہے اور اس چیز کے حوالے سے عمران خان جو اتنی ایڈوکیشن کو لے کے باتے کر رہے تھے سارا تھس وس ہوا ہوا ہے چلے یونیورسٹی والے تو اپنے آپ کو کسی نہ کسی طریقے سے ایڈجیس کر لیتے ہیں کیونکہ وہ کافی مچور ہو جاتے ہیں لیکن آئی تنک بورڈ کلاسز کے اوپر کافی اس وقت برڈن ہے اور وہ لوگ کتنا پریشرائز روئے ہوئے ہیں یہ صرف وہی لوگ جانتے ہیں ایک تو وہ ٹین ایج میں ہوتے ہیں وہ آلڈی بہت نازک عمر ہوتی ہے تو میرے خیال سے شفقت محمود صاحب اور ان کی جتنی بھی پالیسیز ہیں اس حوالے سے بلکل بیکار گئی ہیں ابھی میں اپنے لئے پانی لے کر آئی تھی لیکن اس کو بھی پانی پینے اور وہی پینے جو میں نے ایجیس گلاس میں ڈالیا ہے لیکن اس میں تو نہیں پلا سکتی لیکن ہمیشہ جب ہی میں پانی پینے ہوتا تو اسی ٹائم پہ لیو کو بھی پیاس لگ جاتی اور اپنے باول سے جا کہ اس نے پانی نہیں پینے اب دیکھیں میں اس کو کیسے پلاتی ہوں یہاں کہیں پر بھی گراؤں گی فوری اس کو لیو پیچھ اٹھو یہ پورا ختم کر رہا ہے اس کی پیاس لگی رہی تھی اس کو اور اپنے بھی نا یہی جو میں لے کر آنگے اسی میں سے حصہ چاہیے کہ میں میں نے اس کاو پورٹی میں 'manen آپ کے لوگ忘 میں گئے ہرا اور اس کو diferentes وہ دیکھو لیو آپ جیسی کے خاصکتے ہیں اب نیچہ رہو چلا کے لئے یہ میرا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے میرا ہے یہ گلاس کو کچھ نہیں کروں یہاں پر لیو کی شیطانیاں جاری تھی اور مجھے اینڈنگ جو ہے وہ شوٹ کرنی تھی لیکن اس کے بعد میرے مائنڈ سے نکل گیا تھا خیر ویڈیو یہ والی میں بنا رہی تھی تو میں اس ہی پینڈنگ کروں گی اور آپ لوگ انہیں ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور سبسکرائب تو ضرور کرنا ہے تاکہ ہم بار بار مل سکیں انشاءاللہ اور اگلے ولوگ کا میرا ویٹ کیجئے گا اور اسے کے ساتھ ٹا 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 بائی بائی اللہ حافظ مل سکیں انشاءاللہ